سپیکر صاحب ایک یہ آپ یہ یہ آپ جو کڑی خواتین ہیں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ ہماری مائے بہن ہے میں ایسا نہیں کروں گا میری ایسی تربیت نہیں ہی کہ میں ان کی اوپر فیزیکل اٹیکس کرو لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب اچھا میں میں اگر اگر ان کو برا لگائے ٹن پرسنٹ کا آصف علی زرداری بہت ایماندار نیڈر ہے آصف علی زرداری اس نے سن کو نہیں کھایا آصف علی زرداری اس نے پورے پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزر کر دیا ہے تو آپ تو سننے میری بات سپیکر صاحب جن لوگوں کو امران خان کی پاپولیٹی دیکھنی ہے ایک دل کیلئے جہد سے رہا کرا دے ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولر ہے وہ تیرہ تیرہ اور اٹھتر پرسنٹ سے تیرہ اور اٹھتر پرسنٹ کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے آٹھ فروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا لیکن اگر آپ کو دوبارہ شک ہے جلے آگیا دیپٹی سپیکر صاحب اگر فام سینٹالیس کی ذریعے ادھر موجود ممبران کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کی ذریعے ان کو منتخب نہ کیا ہوتا تو آج آپ اس ٹیئر کی اوپر نہ ہوتے اور نہ ادھر شباز شریف وزیراعظم کی کرسی پہ ہوتا کیوں کیونکہ پاکستانی عوام نے پاکستانی عوام نے منڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کی اوپر میرے ملک پاکستان پچیس کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا کاغذ کے ٹکڑے کی اوپر ضرب لگا دی تو کون کرے گا اس ایوان کون اہمیت دے گا اس ایوان کو کون سرے گا اس ایوان کی بات کو اور جب آپ کے پاس اخلاقی جرت نہ ہو جب آپ کے پاس مورال گراؤنڈ نہ ہو جب یہ بات کریں گے تو اگلوں نے کیا کہنا ہے کہ جی چھپ کر فام سینٹالیس کی ذریعے تجھے میں نے بنائے تجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا کیسے چلے گا میرے ملک کیسے آگے بڑھے گا میرے ملک کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور صرف چار پانچ ادھر انہوں نے چھوڑی ہوئے اور ادھر وہ ایفنڈرین جو ادھر سے گیا ہے ابھی میرے بارے میں اس نے ایک بات کی ڈپٹی سپیکر صاحب کہ یہ داری والا الحمدللہ میری داری ہے اور داری جو ہے یہ سنت ہے تمام انبیاء کرام کی مستقل سنت ہے اس نے کہا کہ داری والے نے کرنل شیرخان کا مجسمہ اٹھایا ہوا تھا یہ ڈان لیکس کرنے والے جنہوں نے باہر کے دنیا میں ہمارے فوج کے خلاف بولنے والے آج فوج کے بڑے ترجمان بنی ہوئے اس ایوان کے اندر ڈان لیکس کرانے والا کون ہے آج چیف پنجاب بنی ہوئے اس کو فام سنتالیس کی ذریعہ اس کو بٹایا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی اس نے کرنل شیرخان کا جو مجسمہ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے حالانکہ نو مہی کو میں نے پروٹس کیا تھا جس طریقے سے میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا جس طریقے سے امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہاتے میں گسیٹ کے لے کے گئے تھے جس طریقے سے لے کے گئے تھے مجھے تا اعتراض اس طریقے کی اوپر بلکل میں نے کیا تھا اپنے ذلے کے اندر پروٹس اس میں بیس پچیس ہزار لوگ بلکل موجود تھے لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں ایک گملہ پرامن احتجاج تھا وہ اور پرامن احتجاج کے بعد ہمارے میری اوپر چونتیس پینتیس فائرز کر دی ایک گملہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس احتجاج کے اندر لیکن مقصد کچھ اور تھا نو مئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف نشانے کی اوپر تھی اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا جس طریقے سے گرفتار کیا اور سپریم کوٹا پاکستان نے کہا کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے اور یہ سپریم کوٹا پاکستان نے کہا ہم نے نہیں کہا لیکن اس کے بعد جب عمران خان کو رہا کیا گیا تقریباً پانچ سات دن تک ان کی رہائی کے بعد جو ظلم جو جبر ریاست نے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کیا وہ آٹھ نو مہینے اللہ کسی کو بھی وہ آٹھ نو مہینے نہ دکھائے جو تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرشپ کے اوپر جو ظلم ہوا جس طریقے کے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے کہ وہ ان کی اوپر آئے اگر ان کی اوپر آیا ان کا لیڈر جو اب یہ بڑا انقلابی ان کو پرزنٹ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف شباز شریف بڑے انقلابی لیڈر ہیں حالانکہ ان کے انقلاب کا عالم تو یہ تھا کہ جو ہی ان کو جیل میں ڈالا ان کے پلیٹ لیٹس جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ان کو بیماری لاحق ہو گئی اور جانا کدھر ہے اس ملک کی اوپر چالیس پہنٹالیس سال تک حکمرانی کی پہنٹالیس سال تک اس ملک کی اوپر قابض رہے ایک ہسپتال نہیں بنایا کہ اس میں اپنا خود کا علاج کرا سکتے یہ یہ عالم تھا ان کی حکومتوں کا اور دوسرا سالے تین سال کی ایک بہترین حکومت ایک لیڈر جس نے جو قوم کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا خود کو قوم کا والد کا درجہ دیا احساس پروگرام شروع کر آیا صحت کار دیا اس ملک کو معیشیت کی بہتری کیلئے وہ اقدامات اٹھائے جو تاریخ میں نہیں اٹھائے کسی نے اس کے علاوہ کوویٹ کے باوجود سال ڈیٹھ سال تک جو کوویٹ کا مشکل دور تھا پوری دنیا نے اس کو ریکنائز کیا پاکستان جو تھا وہ ٹریک پہ آ گیا تھا پاکستان جو تھا وہ ترقی کی راہ پہ گمزر ہونے والا تھا کہ ایک سازش کے تحت اپنی قوم کیلئے ایک لیڈر جاتا ہے رشیہ تاکہ میں سستہ تین لے سکوں میں سستہ گندم خرید سکوں لیکن جب وہ ملک واپس آتا ہے تو چونکہ اس نے پہلے ایک دفعہ انکار کیا تھا ایبسلوٹی لاٹ بول چکا تھا تو وہ ان لوگوں کو جو خود کو آقا سمجھتے ہیں ان کو ناگزیر گزرا ان کو اچھا نہیں لگا اور ادھر کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی غداروں نے ملکے اس لیڈر کو اس وزیراعظم کو اور اس حکومت کو بے دخل کیا اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب ایک ڈائری ہاتھ میں لے کے وزیراعظم ہاؤس سے چلتا ہے اور باہر پریزن وینز کڑی ہوتی ہے عدالت لگتی ہے اور ایک وہ لیڈر جس نے ساری زندگی 28-29 سال کی سیاست میں ایک گملہ نہ توڑا ہو اس نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کی باہر پریزن وین آتی ہوئے ساملے کے باہر وزیراعظم ہاؤس کے سامنے کڑی ہوتی ہے اور ایسا منظر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عمران خان آئین توڑ دے گا حالانکہ وہ عمران خان جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس ملک کو عزت دی عمران خان نے اس ملک کو ویلک اپ دیا عمران خان نے اس ملک کو شکت خانم دیا عمران خان نے اس ملک کو نمل دیا عمران خان نے اس ملک کو صحت کار دیا عمران خان نے اس ملک کو احساس پروگرام دیا اور میرے سبز حلالی جنڈے کے پوری دنیا میں اس نے عزت کرائی تو میں جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اس لیڈر کے اوپر دوست دہشتگردی کے آپ پرچے کراتے ہیں اگر عمران خان اس ملک پر دہشتگرد ہو گیا تو پھر ٹھیک ہون ہوا جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب اور ہمیں ادھر بیٹھ کے یہ ابھی جو ایک دوسرے کیلئے دائز بجا رہے ہیں ہمیں یاد ہے ان کے گسیٹنا شباز شریف کیا کہتا تھا کہ اگر زرداری کو میں نے لڑکانا کراچی لاہور کی سرکوں پر ناگا سیٹیا تو میرا نام شباز شریف نہیں ہوگا تو ابھی تیرے نام چیری بلوسم لگ دیں بوٹ پالش لگ دیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گیٹھ کے ایک دوسرے کووٹ دے رہے اور جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کی جو تقریر ہے اگر اس میں آپ ایک کریکشن کر دیتے کہ اس کے ساتھ جناب آصف علی زرداری مسٹر ٹین پرسن لگ دیتے تو یہ بہتر ہوتا ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ادھر کل جو خواجہ آصف جو تقریر کر رہا تھا یہ وہ کہہ رہا تھا اگر مسٹر ٹین پرسن لگ لیتے اس کے ساتھ تو جنہوں نے ہار چورائے جنہوں نے پورے پاکستان کی بدنامی کی آج وہ گڑی کا ذکر کر رہے ہیں آپ لوگوں نے ہار چورائے تھے اس ملک کی بیزت ہی کرائی تھے انٹرنشنل لیول پہ پائنیپل نہیں چھوڑا جانمازوں تک کو نہیں بخشا چٹائیا تک لے گئے آپ تو شخانہ سے اور یہ کہیں گے بیٹ شیٹ سب کچھ تک یہ لے گئے اور جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب اور جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب میں ایک اور جب ان کے باری ہوتی ہے تو آپ ان کو بیس بیس پچیس پچیس جی دیکھیں مجھ سے باری آواز اس ہی ہواہر میں کسی کی نہیں ہے نہیں کرنے دیں گے تکریف یہ بھی نہیں کر پائیں گے اوہر انحضب ہے خود کو مشوابہ تکریف کسی کی نہیں ہے آواز کسی کی نہیں ہے جنب پہ سپیکر صاحب یہ بیس پچیس 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 ایک ابڑے ہم ان کی تکریفیں سنتے رہے ہیں ابھی ابھی دو مناتی کسی کچھ تکریف ہو گئی سنیں برداشت کریں آپ بڑے ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں تھوڑا سا برداشت کر لیں تھوڑا سا برداشت ہوس Alicia رکھے ابھی فنڈرین حلیفہ باسی جو گئے وہ پرسنلہ ٹیکس کر کے گیا ہے کل ادھر خواجہ آصف جو کھڑا تھا پرسنلہ ٹیکس کر رہا تھا ہم نے سریعہ ان کے بات لیکن ہماری دو منٹ کے تقریر سے ان کو جی دیکھے سارے 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 ان کے تماموں کو کھڑا کر دیا ہے یہ جو ٹین پرسنٹ کا لفظ کا ہے اس کو ایکسپنج کرتے ہیں آپ پرشیف رکھے ایک چیز امران خان جیل میں قید ہو کر الحمدللہ وہ جیت گیا ہے آپ لوگ ہار چکے ہیں اگر 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 امران خان کی پاپولریٹی کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو گراؤنڈ آپ کا جگہ آپ کی ایک شکریہ